الحمدللہ رب العالمین و صلات و صلی اللہ علیہ وسید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان موجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیر طلبہ و طالبات اسلامیات کے پیررڈ کے ساتھ ڈاکٹر محسین علی آج کے ہمارے موضوع کے اندر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کے اسباب واقعات اور نتائج شامل ہیں سب سے پہلے حجرت مدینہ کے اسباب کی طرف آماتے ہیں حجرت مدینہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسباب کی بنیاد پر فرمائی ان میں سب سے بڑی وجہ جو حجرت حبشہ کی اندر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قریش مکہ نے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کا جنہ محال کر دیا اور اصحاب رسول نے حبشہ کی طرف حجرت فرمائی تو اس بنیاد پر آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اگر مکہ کو چھوڑ کر کسی دوسری ایسی مقام پر جایا جائے جہاں پر امن و سلامتی کے ساتھ گزر ہو سکے تو اس کے لیے حبشہ کی مثال سامنے رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی طرف عزت دی کہ وہ حجرت کر جائیں اور دوسرا مدینہ کے وفد نے جو بیعت اقباض ثانیہ جو اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا تھا اس میں انہوں نے التجاہ کی تھی کہ رسول اللہ ہماری طرف آپ حجرت کر آئیں ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے اور آپ کی نسرت کریں گے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی طرف حجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی لیکن آپ علیہ السلام ابھی وہیں پر قیام پذیر تھے چونکہ نبی جہاں پر موجود ہوتا ہے اس مقام کو جب تک حکم الہی نہ ہو نہیں چھوڑتا اس حجرت کے اندر مختلف اصحاب نے مختلف انداز میں حجرت کی کسی نے پوشیدہ کسی نے اعلانیا حضرت عمر ازیلانہو کی حجرت بڑے عجیب و غرید انداز کے اندر آتی ہے حضرت عمر ازیلانہو نے حجرت مدینہ سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر کے تواف کیا وہاں پر سرداران مکہ سے مخاطب ہو کر کہا کون ہے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو بچوں کو یتیم بانانا ہو بہن کو بھائی سے محروم کرنا ہو آئے میرے مقابلے میں میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں چنانچہ مکہ کے کسی سردار میں یہ جورت نہ ہوئی حضرت عمر ازیلانہو کے حجرت کر جانے کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی علیہ نہو اور حضرت علی رضی علیہ نہو کی لواقع چند کمزور اصخاب جو حجرت کرنے کی قدرت نہ رکھتے تھے یہ غلامے کی زندگی بسر کر رہے تھے چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی حضرت ابو بکر صدیق رضی علیہ نہو کو اسے آگاہ کیا اور اپنی ہمرائی میں ان کو سفر کرنے کیا حکم فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی علیہ نہو نے اس سفر کی غرض کے لیے دو اٹھنیاں پال رکھی تھیں جن کو خوب کھلا پلا کر موٹا کیا تھا تاکہ اس سفر میں کام آسکیں احضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب جناب ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی علیہ نہو کی وفات ہو گی جو آپ کے غم گسار بھی تھے آپ کی پشت پناہ بھی تھے جناب ابو طالب اپنے قبیلہ کے سردار تھے اور احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے ان کی وفات کے بعد قبیلہ کی سرداری ابو لہب کے پاس آئی جو آپ علیہ السلام کی مخالفت میں ہیں پہلے ہی بہت پیش پیش تھا اس کی واقعہ کے بعد اس کو مخالفت کے مواقع زیادہ ہاتھ آئے اور قریبی جو پیش خیمہ ہجرت کا ثابت ہوا وہ قریش مکہ کا آپ علیہ السلام کی قتل کا منصوبہ تھا قریش مکہ نے دیکھا کہ جب مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کہیں طاقتور نہ ہو جائیں کیوں نہ محمد کا کام تمام کر دیا جائے چنانچہ ابو جہل کے مشاورت پر تمام قبائل سے تمام خاندانوں سے نوجوانوں کو چھونا گیا اور آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا گیا کہ صبح جب نماز فجر کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لائیں یک بار ان پر حملہ کر دیا جائے اور آپ علیہ السلام کو نعوذ بلا قتل کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیعت کچھ اور تھی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو حکم فرمایا ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تو قریش مکہ کے تمام منصوبے دھرے رہ گئے اور وہ نہ کم و نہ مراد رہ گئے اس کے بعد ہجرت کی جو واقعات ہیں ان میں سب سے اہم واقعات کہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف نکلنے کا ارادہ تھا قریش مکہ نے آپ کی گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا آپ علیہ السلام صورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مٹی کی ایک مٹھی ان کی طرف پھینکی جس سے ان کی آنکھیں چھندیا گئیں اور ان کو کچھ نظر نہ آیا اور آپ ان کی اس گھیرے سے گھیرے کو توڑتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام وہاں سے پھر غار سور کی طرف روانہ ہوئے غار سور کے اندر روانہ ہونے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسمہ بنت ابو بکر کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور آپ علیہ السلام کی روانگی کے سامان کو تیار کیا اور سامان کو باندھنے کیلئے انہوں نے اپنی چادر پھاڑی جس کی بنیاد پر ان کو ذات الناطقین کے نام سے پکارا جاتا ہے چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں غار سور کی طرف تشریف لے گئے وہاں پر آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا تین دن وہاں قیام کرنے کے بعد پھر آپ مکہ کی طرف مدینہ کی طرف فروانہ ہوئے جب آپ علیہ السلام غار سور میں قیام فرما تھے اللہ تعالی نے اس غار کے اندر اپنے نبی کی حفاظت کس طرح فرمائی کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے جالا بن لیا اور ایک جنگلی فاختہ نے وہاں پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیئے تاکہ دیکھنے والا یہ تصور کرے اس غار کے اندر تو کوئی داخل ہی نہیں ہوا کیونکہ اگر داخل ہوتا تو مکڑی کا یہ جالا ختم ہو جاتا اور یہ فاختہ کا گھونسلہ بھی ٹھوٹ جاتا کفار مکہ آپ علیہ السلام کا پیچھا کرتے غار کے دہانے تک پہنچے لیکن انگوں نے اندر دیکھنی جسارت نہ کی جب ان کے قدموں کی چاپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے چنانچہ تین دن قیام کرنے کے بعد پھر وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں روانہ ہوئے سرقہ بن مالک بن جاشم جو کفار مکہ کے انعام کے لالچ میں پیچھا کرتے ہوئے آپ تک آہ پہنچا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی گھوڑی کے اگلے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے اس نے واپس موڑا اور پاؤں باہر نکل آئے پھر آپ کی طرف اس نے دھڑایا پھر پاؤں دھنس گئے پھر آپ سے امام طلب کی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سرقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کس طرح کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے اور یہ آپ علیہ السلام کی پیشنگوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں پوری ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح کو بلا کر سرقہ کو بلا کر کس طرح کے وہ کنگن پہنائے اسی سفر کے اندر ایک اور آپ علیہ السلام کا معزہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کا غزر ام معبد کے خیمہ سے ہوا آپ علیہ السلام نے ان سے کھانے کا دریافت گیا اس نے کہا کھانے کیلئے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے خیمے میں ایک دبلی پتلی بکری کھڑی تھی جو دودھ جس کا خوشک ہو چکا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ دھولیا جائے اس نے کہا اس کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں ہے آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور وہ دودھ سے بھر گئے آپ نے خود بھی سیروں کر پیا اور ان کے برطن کو بھی بھر دیا اس طرح یہ آپ علیہ السلام کا ایک موجزہ بھی ہے اسی سفر کے اندر بریدہ اسلمی بھی تو آقاب کرتا ہوا اپنے قبیلے کے ستر افراد کے ساتھ آپ کی پاس پہنچا لیکن آیا تو گرفتار کرنے تھا لیکن خود ایمان کے ساتھ گرفتار ہو کر واپس لوٹا یعنی کہ اپنے قبیلے کے ستر افراد کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا آپ علیہ السلام آٹھ ربیل اول تیرہ نبوت کے تیرمیں سال بیستمبر چھ سو بائس کو قبا کے مقام پر پہنچے یہاں پر ایک رئیس قلسون بن علیہ حدم کی ہاں قیام کیا اور ان کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا یہاں پر تین دن قیام فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہاں آپ سے آ ملے اور پھر آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف روانہ ہوئے آج اگر ہم دیکھیں قبا جہاں پر مسجد بے قبا موجود ہے حجاج یا ظاہرین جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد قبا کا مسجد نوی سے جو فاصلہ ہے اب بھی تقریبا پانچھے کلومیٹر کے فاصلے پا رہے اب تو مدینہ کی عبادی سے بھی کہیں باہر تک چلی گئی ہے لیکن اس وقت قبا مدینہ کی عبادی سے باہر تھا چنانچہ یہاں پر آپ علیہ السلام نے ایک مسجد بھی تعمیر کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد ایسی سے تعمیر کیا ہے جو خالص تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی تھی تو آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس پھر اس پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ